پاکستانی کسی بھی میدان پر پچھے نہیں ہے چاہے دنیا گھننے کا مقابلہ یا پھر کھانے پینے کا مقابلہ پاکستانی ہر جگہ شامل ہو ہی جاتے ہیں آج ہم آپ کو اس نوجوان کے بارے میں بتائیں گے جو سب کی توجہ حاصل کر گیا پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر اوکاڑا کا رہائشی پچیس سالہ عثمان حرشد مکہ مکرمہ کے سفر پر نکل چکا ہے ویسے تو سننے میں یہ عام سی بات ہے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جب عثمان نے اس سفر کا آغاز کیا تو اس نے تیہ کیا تھا کہ وہ اوکاڑا صرف پیدل سفر تیہ کرے گا اسے یہ خیال اس وقت آیا جب اس نے اوکاڑا شہر سے خنجرا پاسک تک کا سفر پیدل کیا اس سفر میں عثمان کو تقریباً چونتیس دن لگے تھے اسی سفر کے دوران عثمان کو مدینے اور مکہ پیدل سفر کا خیال آیا تھا عثمان کا کہنا تھا کہ ہنجرا پاس سے آنے اور کے بعد مجھے خیال آیا کہ یہ بہت اچھا ایڈیا ہو سکتا ہے اور پھر تیہ کر لیا کہ پیدل مکہ سفر کرے گا میں نے ممکنہ صورتحال کا جائزہ لیا اور سفر کا آغاز کر دیا عثمان کے سفر کی شروعات یکم اکتوبر کو بھی تھی یہ نکر رہا ہوں تاکہ قویت، عراق اور ایران میں مجود مذہبی مقامات پر بھی حاضری دے سکوں جبکہ آخری منزل حج بیت اللہ ہو گی عثمان نے اکارا سے کوئٹا کے درمیان خانے وال، ملتان، بیرہ آزی خان کے شہروں کا سفر تیہ کرنا ہے جبکہ اس کے بعد اسے ایران، عراق، قویت سے ہو کر منزل مقصود تک پہنچنا ہے لیکن دیگر ممالک میں داخلے کے لیے عثمان کو ویزا حاصل کرنا ضروری ہے جس کے لیے وزارت خرجہ کی جانب سے پنتالیس سے پچاس دنوں کا وقت دیا گیا ہے عثمان پور امید ہے کہ اسے ویزا مل جائے گا تو وہ سن دو ہزار تیس کا حج کر کر ہی آئے گا دلچسپ بات یہ ہے کہ عثمان دورانے سفر راستے میں ملنے والے شہریوں کی جانب سے یہ جانے والی مہمان نوازے پر ہی منحصر ہوگا جبکہ جہاں کہیں آرام، عرصر آیا نیند پوری کرے گا حج کی نیت سے جانے والے عثمان کو تقریباً چار ماہ سے زائد کا عرصہ لگ سکتا ہے جبکہ ان سب میں عثمان کا کہنا تھا کہ ساڑے دس لاکھ پاکستانی روپے لگ سکتے ہیں